ہائی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سامر سلیم 2021 میں ہونے والی میچ گول برگ فرسل بابی لیشلی کے بارے میں یا اس میچ میں گول برگ بابی لیشلی کو ہرا کے ووی چیمپئن بن پائیں گے یا بابی لیشلی گول برگ کو ہرا دیں گے اس میچ میں کیا ہوگا اور اس میچ میں کون کون جیتے گا یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آکے تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا تو آئیے دوستو آپ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور جانتے ہیں کہ سامر سلیم 2021 میں گول برگ اور بابی لیشلی کے بیچ میں کون جیتے گا منین دا بینک میں بابی لیشلی نے کوفی کنگ شنٹ کو بہت بوری طریقے سے ہرا کے اپنے ٹائٹل کو بچا لیا اور اسی بات کا سیریبریشن کرنے کے لیے رو میں بابی لیشلی ایم وی فی کے ساتھ آئے لیکن بابی لیشلی کو کہاں پتا تھا کہ بابی لیشلی کو ملنے والا ہے ایک بہت بڑا سپرائز اور وہ سپرائز یہ تھا کہ بابی لیشلی کو چیلنج کرنے کے لیے گول برگ آ گئے اور گول برگ رنگ میں گھستے ہیں اور گول برگ اپنے سٹائل میں بابی لیشلی کو بولتے ہیں you are next گولبر کی اس وٹ کا صاف صاف مطلب تھا کہ گولبر بابیل ایشلی کو سمر سلام میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور گولبر چاہتے ہیں کہ وہ بابیل ایشلی کو سمر سلام میں ہرا کے نیو ڈبل ایوڈی چیمپئن بن جائے جب بابیل ایشلی سے اس چیلنج کے جواب پوچھا گیا تو بابیل ایشلی نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد بابیل ایشلی رو میں آیا اور بابیل ایشلی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ گولبر کے ساتھ میچ نہیں کریں گے کیونکہ گولبر اس لائک ہی نہیں ہے کہ وہ بابیل ایشلی کے ساتھ ڈبل ایوڈ ٹائٹل کا میچ کر سکے بابیل ایشلی نے تو گولبر کی چیلنج کو انکار کر دیا لیکن اس کے بعد گولبر پھر سے رو میں آنے کے لئے تیار ہوئے گولبر کے رو میں آنے سے پہلے ہی بابیل ایشلی رنگ میں آ گیا اور بابیل ایشلی اور ایم وی پی نے گولبر کی بے ذاتی کرنا شروع کی ایم ویپ نے کہا کہ وہ گولبرگ کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ وہ بابی لیشلی کے ساتھ فائٹ نہ کرے کیونکہ اگر گولبرگ بابی لیشلی کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں تو بابی لیشلی گولبرگ کو بہت ماریں گے بابی لیشلی گولبرگ کو اتنا ماریں گے کہ گولبرگ کی ہسپیٹل جانے کی نو بتا جائے گی اور گولبرگ ہسپیٹل پہنچ جائیں گے بابی لیشلی نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ بابی لیشلی نے یہ بھی کہہ دیا کہ گولپرک ان سے فائٹ کرنے کے قابلی نہیں ہے بابی لیشلی اور ایم وی پی گولپرک کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بولتے لیکن تب ہی وہاں پر گولپرک آ گئے گولپرک نے رنگ میں گھستے کے ساتھ بابی لیشلی کو دیکھ کے کہا کہ تم مجھ سے میچ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تم ڈرتے ہو اور تمہاری اور ایم وی پی کے باتوں سے صرف صرف لگ رہا ہے کہ تمہیں ڈل لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ہرا دوں گا گولپرک نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پرتا کہ میں تیس کا ہوں میں پیتیس کا ہوں یا میں پچپن کا ہوں یا میں ایک سو پانچ کا بھی کیوں نہ ہوں کیونکہ میری عمر سے کوئی فرق نہیں پرتا میں رہوں گا تو گولپرک ہی اور سمچ سلم میں میں تمہیں ہرا کے نیو ڈبل او ای ڈی چیمپین ضرور بنوں گا گولپرک یہ ساری باتیں بول کے رنگ سے چلے گئے لیکن اس کے بعد بابی لیشلی کی نظر پر ہی گول برگ کے بیٹے پہ اور گول برگ کے بیٹے کے پاتھ جا کے بابی لیشلی بولتے ہیں کہ میں سامر سلم میں تمہارے پیتا کو بہت بری طریقے سے ہراؤں گا بابی لیشلی تو اتنا بول کے چلے گئے لیکن ایم وی پی پھر بھی گول برگ کے بیٹے کو تنگ کرتے رہے گول برگ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئے اور گول برگ لوٹ گیا ہے اور گول برگ نے ایم وی پی کو سپیر دے دیا اور اس کے بعد گول برگ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے چلے گئے اس کے بعد تو یہ تیہی ہو گیا کہ سامر سلم 2021 میں گول برگ وسے بابی لیشلی کا میچ ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میچ میں آکے جیتے گا کون کیا گول برگ بابی لیشلی کو ہرا کے نیو ڈبل اوڈی چیمپنن بن پائیں گے یا نہیں تو آئیے دوستو میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھیں دوستو مجھے لگتا ہے کہ گول برگ اس میچ میں بابی لیشلی کو ہرا کے ڈبل اوڈی چیمپن بن جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی گول برگ کو روڈ رمبل میں دو میک انٹائر کے ساتھ ڈبل اوڈی چیمپنشپ کا میچ مل چکا ہے لیکن اس میچ میں گول برگ کھار گئے تھے اور ڈبل اوڈی نے گول برگ کو دوبارہ موقع دیا ہے ڈبل اوڈی چیمپن بننے کا تو مجھے نہیں لگتا ہے دوستو کہ دو ہی میچ لگاتار گول برگ کو ڈبل اوڈی ہرا آئے گی تو اس لئے مجھے لگتا ہے دوستو کہ سمسلہ میں گول برگ بابی لیشلی کو ہرا کے نیو ڈبل اوڈی چیمپنز ضرور بنیں گے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کہ گول برگ نیو ڈبل اوڈی چیمپنز بن پائیں گے یا نہیں یہ ساری باتوں کا جواب آپ لوگ کمنٹوں زہو دیجے اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہو میں ملتا ہوں آپ کو دوستو دن میں ڈبل اوڈی کے نیکس اپڈیٹ کے ساتھ تھانکیو اور گوڈ بائی